فرانسیسی اخبار ہمارے پیغمبر کی شان میں گستاخی ناقابلِ برداشت ہے فخرِ کونین سرورِ عالم کی گستاخی کر رہے ہیں میری ذات کی بات ہوتی تو پروا بھی نہ کرتا لیکن میرے دین پر میرے پیغمبر پر حملہ کریں گے تو میں جیتے جی مر جاؤں گا تلوار سونت لوں گا جان دے دوں گا چاہے وہ میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں تاکہ آخرت میں رسول اللہ کا دیدار کر سکوں مرنے کے بعد حضور کی زیارت کر سکوں راک بن جاؤں پھر سے زندہ ہو جاؤں گا اور لڑوں گا اخبار سے معلوم ہوتا ہے کہ ہم کس قدر گھٹیا دشمن سے بڑھ سرے پیکار ہیں چاہے ہماری جان چلی جائے لیکن حرمتِ رسول کا دفاع کریں گے فوراں فرانسیسی سفیر کو بلوائیں جیسا آپ کا حکم ہو حضور وہیں کھڑے ہو جاؤ سلطانِ معظم ٹھیوڈور ہرزل ہمارے سفارت خانے میں مہمان ہیں کون ہے وہ اتنی معمولی سی بات کیلئے ہم نے آپ کو بلائیا ہے یہی خیال تو نہیں آپ کا تو پھر کیوں بلائیا گیا ہے سفیر صاحب ہم مسلمان اپنے پیغمبر سے محبت کرتے ہیں اتنی کہ ان کے سچے عاشقوں نے ان کی خاطر اپنی چانے نسار کر دی بلا تردد ہم بھی نسار کر دیں گے سنا ہے کہ آپ نے ایک تھیٹر کی نقاط کا اعلان کیا ہے جس میں ہمارے پیغمبر کی شان میں گستاخی کا ارادہ کیا گیا ہے میں بلکان اور عراق شام جبل لبنان حجاز کفقاز اناتولیہ اور دارال حکومت کا سلطان میں اسلام کا خلیفہ حبد الحمید خان ہوں اگر اس ڈرامے کو نہیں لکھوایا تو تمہیں تباہ کر کے رفضوں گا لکھیں پاچھا لکھیں پاچھا اسلام کے خلاف ان کی حرزہ سرائیاں مزید برداشت نہیں کی جائیں گے فوراً علم خلافت بلند کرنا اور فرانسیسی فوجی دستوں کے خلاف جہاد کرنا خلافت المسلمین عالی جناب سلطان عبد الحمید خان کا حکم ہے بسم اللہ اب سے ہم ان کی ہی زبان میں ان سے بات کریں گے فرحان تیار ہے تیار ہے حضور ایک خوش خبری بھی سنانی ہے سنائیں فرانسیسیوں نے تھیٹر منسوخ کر دیا ہے حضور الحمدللہ حضور سارے عالم اسلام سے شکریہ کی خدود آ رہے ہیں لیورپول میں اسلام تنظیم شکریہ پیش کر رہی ہے ہندوستانی مسلمان بھائی سڑکوں پر نکل آئے ہیں ان کے رسول کی حرمت کے پازدار خلیفہ کی صحت اور آفیت کے لیے دعا کو ہیں مصر الجزائر لوگ خوشی کے مارے سڑکوں پر نکل آئے ہیں حضور اللہ آپ سے راضی ہو جائے حرمت رسول کے لیے ہماری جانبی قربان ہیں یہ اللہ کا احسان اہم پہ کہ اس نے اس کام کے لیے ہمیں چنا ہے